دیکھیں مجوہات بہت ساری ہیں اس کی اور سب سے بڑی اور جو سب سے تکلیف دے وجہ یہ ہے کہ ہم آج تک اس مسئلے کو جو پاکستان کی بقاہ کا مسئلہ ہے پاکستان کا جو ایک خواب دیکھا گیا تھا اس کی تکمیل کا مسئلہ ہے اس کے اوپر بحثیت قوم ایک واضح پالیسی نہیں ہے سٹریٹی نہیں ہے اس کے جس کی وجہ سے آپ آف این آن دیکھتے ہیں کہ یہ ٹانزیکشنل ہے آج ہم پانچ فوری کا دن منا رہے ہیں ہم بات کر لیں گے پورا سال بات نہیں ہوگی پھر یہ اسی طرح سے یو این کا جب ایک یو این جنرل اسمبلی کا اجلاس ہوتا ہے تو وہاں پر ایک تقریح کر دی جاتی ہے اس کے بعد آگے پیچھے ہم بات نہیں کرتے آپ نے وفود کا حوالہ دیا جو وفود بھیجے گئے تھے بیس قریب ہمارے پارلیمنٹرینز تھے ان میں سیادوں کوئی ایشو کا پتہ ہی نہیں تھا بیسکلی ہے کیا یہ ہم کبھی اس کو ہیومورائٹس کا ایشو کہتے ہیں کبھی اس کو جو رفشائی ایشو بنا کے پیش کرتے ہیں دراصل جب تک ہم بحثیت قوم اور واضح پالیسیز کے بارے میں بنا کر ایک سٹریٹی نہیں بنائیں گے تو یہ جو ہم کر رہے ہیں یہ کافی نہیں ہے بلکہ اب تو مجھے یوں لگتا ہے کہ کشمیریوں نے اپنے خون سے اپنی لگتار قربانیاں دینے کے بعد آج اپنے آپ کو مین پارٹی بنا لیا ہے سارے ٹویسپوٹ کا اور پاکستان اور بھارت اس وقت تصرف سپورٹنگ رول میں رہ گئے ہیں اگر ہم یہ نہیں سمجھیں گے اور اس چینج کو ہم محسوس نہیں کریں گے تو مسئلہ پھر شاید پاکستان کے لیے بھی بنیں اس کے لیے تو ہمیں بڑے واضح بڑا سوچ کے ایک پالیسی بنانے کے بعد اس میں اپنے کشمیری بھائیوں کو ساتھ ملانا چاہیے اور جن کو ساتھ ملا کر ان کی مدد سے ان کے مطابق ایک ایسی واضح پالیسی بنائی جائے تاکہ وہ جو پاکستانی ہمارے اس وقت مقضوع کشمیر میں دیکھئے وہ پاکستان کے جھنڈے میں دفن ہونا پسند کرتے ہیں جھنڈہ پہن کے شہید ہونا پسند کرتے ہیں اور یہ جو پشلہ کا یوم جمہوریہ گزرا ہے اس میں حیران کن تھا کہ بچوں نے باقاعدہ پاکستانی پرچم کو لہرا کر یوم پاکستان منایا ہے بلکہ یوم جمہوریہ کو یوم سیاہ کے طور پر تو یہ ہمیں احساس نہیں ہے کہ ہم یہ اپنے ساتھ اور اپنے آنے والی نسلوں کے ساتھ کتنی زیادتی کر رہے ہیں اگر اس مسئلے کو مسامنے لے کر نہیں آرے اور آج جس سالات میں دنیا کھڑی ہے یہاں پر جو پاور گیم چل رہی ہے اس میں دنیا کو بڑا واضح ہے کہ کشمیر ایک ایسا فریش پوائنٹ ہے جو دنیا میں تیسی جنگ عظیم شروع کر سکتا ہے کیونکہ پاکستان اور بھارت کے درمیان جس قسم کی تلخیاں ہیں اور جس طریقے سے بھی آپ نے بھی بتایا اور جمعیل صاحب بات کر رہے تھے کہ لائن اف کنٹول کی خلاف وردی جسی کیسے ہو رہی ہے کشمیر میں جسی کیسے کشمیروں کو ختم کیا جا رہا ہے بھارت اس وقت تک کوشش یہ کر رہا ہے کہ جنو سائیڈ ہے وہاں پہ کہ کشمیروں کو ختم کر دیا جائے اور کشمیر کا جغرافیہ جو زمین ہے وہ ہمارے پاس رہے جائے اور اس کے علاوہ انہوں نے بہت سے اور سے اقدام اٹھائے ہیں جب یہ شروع ہوا ایٹی ایٹ ایٹی نائن میں تو تقریباً ایک لاکھ برہمن یہاں سے بھاگے تھے اب انہوں نے نو دس لاکھ سے زیادہ برہمنوں کو اور دوبارہ وہاں پہ آباد کرنے کا مصوبہ بنایا ہے رسس کے جو چنوے لوگ ہیں ان کو وہاں پہ لے جا کے ٹریننگ دی جا رہی ہے کہ کل کلان کو جب ضرورت پڑے گی تو ان کو کشمیریوں کے روپ میں سامنے لے کے آئے جائے گا اور یہ پاکستان کے خلاف وہاں پہ بوپنٹ چلائیں گے جب بھی کچھ قسم کا کوئی جلسہ ہوگا جلوس ہوگا یہ کشمیری اپنے حقوق کے لئے اٹھیں گے ان میں یہ شرارت کریں گے تاکہ دنیا کو ایک امپریشن دیا جا رہا ہے ہماری طرح سے جو بات ہم کر رہے ہیں کشمیری خود جو بات کر رہے ہیں تاکہ اس کو کمزور کیا جا سکتا